ان کے جیسی ممتہ کسی اور چہرے پہ کبھی نظر ہی نہیں آئی انہیں آپ سینیما کی ماں کہہ سکتے ہیں انہوں نے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ایکٹر کے ساتھ کام کیا اور آپ اچمبہ کریں گے یہ جان کر کہ آج کے سب سے بڑے ایکٹر کنگ خان یعنی شارک خان کو سب سے پہلا بریک انہوں نے ہی دیا تھا اپنے ایک دھارہ واہی جسے انہوں نے پیڈیوز کیا تھا اور جہاں ان کے زمانے میں جب یہ فلموں میں کام کرتی تھی تب موک فلمیں بنتی تھی موک فلموں سے لے کر بھولتی فلموں میں انہوں نے کام کیا اور جب یہ فلموں میں کام کرتی تھی تب صرف ویشیاؤں کو فلموں میں دیکھا جاتا تھا لیکن انہوں نے اچھے گھر کی لڑکیوں کے لیے بھی فلموں میں راستہ بنایا اس کی چتا میں ہی راج کماری کو ہمیشہ کیلئے چھپا رہنے دو جی ہاں آج ہم بات کریں ایک بہت ہی مہان ادھاکارہ کی جن کا نام ہے درگا کھوٹے درگا کھوٹے جنہیں آج بھی لوگ بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں درگا کھوٹے جی کا ایک سین ہے کرس فلم میں انہوں نے کام کیا تھا فلم اتنی چلی نہیں تھی لیکن فلم میں کچھ کیریکٹرز اپنی چھاپ چھوڑ گئے تھے جس میں سیمے گرہبال بھی ایک تھی لیکن درگا کھوٹے نے ماں کا جو رول نبھایا تھا اسے دیکھ کر درشک جب فلم سے باہر آتے تھے وہ سب گانے بھول جاتے تھے رشی کپور کا بھول جاتے تھے فلم کا کلائمیکس نہیں لیکن ماں کا وہ درد ایک سین ہے جب ان کا بیٹا دوبارہ جنم لے کر واپس آتا ہے بہت کم عمر میں وہ مر جاتا ہے جب دوبارہ جنم لے کر واپس آتا ہے جب وہ دنگلائی ہوئی آنکھوں سے چشمہ لگا ہوا ہے بھوڑی ہو چکی ہے اور دیکھتی ہے شکل دوبارہ جنم لے کر بیٹا آتا ہے لیکن پھر بھی وہ پہچان جاتی اور کہتی ہے تو روی ہے روی میرے بیٹے کڑی جا نکل آتا ہے اس سین کو دیکھ کر آپ یہ فلم دیکھے گا یہ فلم ایک طرح سے یہ سیکوینس ایک طرح سے میں کہنا چاہوں گا یہ کوہینور کا ہیرہ ہے آپ اس سیکوینس کو بار بار دیکھیں دوستو جیسے 1960 کی اپک فلم کوئی بھول نہیں سکتا یہ فلم سب نے دیکھی ہے جس میں سلیم کی ماں جودہ بائی کا بہترین رول نبھا کر درگا نے اتحاس رچ گیا تھا ہندی سینیما کے شروعاتی دور کی یہ سب سے رئیس پڑی لکھی اور عزتدار خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیروین تھی ایک دور میں جب سینیما کے لیے مہیلاؤں کو بہت اسبھے مانا جاتا تھا سینیما کو اسبھے نہیں مانا جاتا تھا ایسے میں پرش ہی مہیلاؤں کے کیریکٹر نبھاتے تھے اس دور میں پتی کی موت کے بعد اپنے دو بچوں کی پرورش کے لیے درگا مجبوراً فلموں میں آئی اور چھبیس سال کی ویدگوہ درگا جب فلموں میں آئی تو سماج نے ان کا جم کر ویروت کیا لیکن درگا نے اپنے ہنر سے خود کو سینیما میں اسطح پت کرنے کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کے لیے ایک راستہ بنایا انہوں نے بتایا کہ یہ انڈسٹری اس انڈسٹری میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے پہلی دو بھاشاؤں میں جو فلم بنی تھی وہ پہلی فریلانسر ایکٹرس بن کے ان فلموں میں کام کیا اور اتحاس رچا کہا جاتا ہے کہ درگا اتنی ساسی مہیلہ تھی کہ ایک بار اپنے ایک کرو میمبر کو بچانے کے لیے وہ چیتے سے لڑ پڑی تھی ریالیٹی میں لیکن وہ تب ٹوٹ گئی تھی جب انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو خود دیا درگا تب بھی نہیں رکھی اور پردے کی سب سے فیمس ماہ بن کر دکھایا دوستو درگا خوٹے جی کو دادا صاحب فال کے پورسکار بھی ملا ہے گوہ کے کونکڑی برہمن پریوار میں پانڈو رنگ شام راو لاد اور منجولہ بائی کے گھر درگا خوٹے کا جنم ہوا تھا جنم کے سمیں انہیں ویٹا لاد نام دیا گیا تھا جن کی پرورش کاندے وڑی کے ساتھ ایک سمرد پریوار میں ہوئی تھی غلام بھارت کے اس دور میں محلاؤں کی یا تو کموروں میں شادی کروا دی جاتی تھی یا انہیں گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا جاتا تھا شادی کروا کے یا پردے میں رکھ کر گھر میں بند کر دیا جاتا تھا حالانکہ پھر بھی عزتدار اور رئیس خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی اس لئے انہیں پڑھائی کرنے کی آزادی ملی اور انہوں نے کیتھرڈل ہائی سکول سے اپنی سکولنگ پوری کرنے کے بعد سینڈ زیور کالیج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کیا ہوا وہی جو اس ٹائم پر سب لوگ سوچتے تھے جو کرتے تھے بہت جلدی شادی ہو جاتی تھی پڑھائی پوری ہوتے ہی سب سے پہلے ان کی شادی کھوٹے پریوار کے اکلوتے بیٹے وشفنات کھوٹے سے کرا دی گئی وشفنات ایک میکانیکل انجینئر تھے جنہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی اپر میڈل کلاس والے کھوٹے پریوار میں زیادہ تر لوگ موڈن اور انگریزی بولتے تھے جن کے پوروج بینکر ہوا کرتے تھے شادی کے بعد درگا نے اپنی بی اے ڈگری حاصل کی اور پھر وہ گھرگ رستی میں ہی لگ گئی جب درگا نے دو بیٹوں بکل اور حرین کو جنم دیا تو ایک طرح سے ان کا پریوار سمپن ہو گیا تھا دونوں خوشی خوشی زندگی بتا رہے تھے کہ اچانک ایک حادثے میں درگا کے پتی وشفنات کا ندھن ہو گیا محس 26 سال کی عمر میں درگا ہستا کھیلتا پریوار ان کا پورا بکھر گیا تھا وہ ودوا ہو گئی تھی پتی کی موت کے باوجود بھی درگا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سسرال میں ہی رہ رہی تھی جب کچھ مہینوں بعد ان کے سسرال بھی گزر گئے تو ان کے پریوار کا خرچ کچھ رشتے دار مل کر اٹھاتے تھے گھر چلانے کے خرچ کے ساتھ ساتھ درگا کے پریوار والوں انہیں تانے دیتے تھے اس سے تنگ آ کر ایک دن درگا نے خود ہی کمانے کا فیصلہ کیا وہ پڑھی لکھی تو تھی ہی اس لیے فیلال انہوں نے آس پڑھوارس کے بچوں کو گھر گلا کر ٹیوشن دینی شروع کری اسی بھی اس درگا کی بہن شالینی نے انہیں بتایا کہ پرباز فلم کمپنی میں کام کرنے والے ان کے دوست جے بی ایچ وارڈیا کو فلم فریبی جال کے لیے ایک انگریزی بولنے والی لڑکی کی تلاش ہے یہ رول پہلے شالینی کو ہی ملا تھا لیکن انہوں نے اپنی بہن کا نام سجھاو کر دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں ان سے آپ بات کریے وہ اس رول کے لیے اچھی لگیں گی دوستو اس زمانے میں ایڈوکیٹڈ اور فراتے دار انگریزی بولنے والی لڑکیاں صرف ویدیش میں ہی ملتی تھی تو درگا کو یہ رول آسانی سے مل گیا برامن پریوار کی ودوہ درگا کو جب فلموں میں کام ملا تو پریوار اور سماج نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کی دو وجہ تھی پہلی کہ وہ ایک عزتدار خاندان سے تھی اور سینیما میں کام کرنا ایک اصبیہ پیشہ مانا جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اس پیشے میں تو صرف پیشے والی لڑکیاں یعنی صرف پروسٹیٹیوٹ آتی ہیں جس کی تلنا ویشہ ورتی سے ہوتی تھی اور دوسرا کارن تھا ان کا ودوہ ہونا سماج کے ویروت کے باوجود درگا نے اپنے بیٹوں کے لیے اور آرثک تنگی کو ختم کرنے کے لیے فلموں میں کام کرنا ایکسپٹ کیا ایسی باتیں میں سننا نہیں چاہتی یہاں کوئی کسی کا گلام نہیں ہے پر تمہیں نے تو ابھی کہا کہ یہاں سارے کام تمہاری مرضی سے ہی ہوتے ہیں شاہباز میری باتوں میں مجھے ہی پسا رہی ہیں چالک لڑکیاں تو کون ہے کون جسے جلا کر تم آنن منا رہی تھی وہی راج کماری نندل پہلی فلم کے بعد درگا سینما سے دوری بنانا چاہتی تھی لیکن ویشانترام کے کہنے پر انہوں نے کام کرنا جاری رکھا کیونکہ ویشانترام ایک ایسا نام ہے جو سوشل مددو پر بہت فلمیں بناتے تھے بہت اچھی اچھی انہوں نے فلمیں بنائی ہیں جو آج بھی مثال ہے دوستو پرباد فلم کمپنی کی ہی ایک اور فلم تھی مایا مچندرہ جس میں درگا کھوٹے نے رانی کا رول پلے کیا جس کا پالتو جانور ایک چیتا تھا فلم کی شوٹنگ مہاراشتر کے کولاپور میں ہو رہی تھی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر بہت سارے چیتے بلائے گئے تھے اب تو خیر جانوروں کو نہیں لیا جاتا ہے لیکن تب اوریجنل جانوروں کو لے کر شوٹ کیا جاتا تھا حالانکہ ٹرینر سیٹ پر موجود تھا لیکن ان کا دھیان چیتے سے ہٹا اور چیتا ہو گیا دے کابو اور ایک کرو میمبر پر وہ جھپٹ پڑا یہ دیکھتا ہے درگا نے بینہ اپنی جان کی پرواہ کیے سیدھے چیتے پر جھپٹ پڑی وہ اور اس پر کابو بھی پایا درگا کا سہاز دیکھ کر سیٹ پر ہر کوئی ان کی واہ واہی کر رہا تھا اپنی جان کی پرواہ کیے بینہ انہوں نے کرو کے میمبر کے لیے ایسا کیا دوستو فلم مایا مچندرہ درگا کھوٹی کی دوسری فلم تھی جسے وی شانترام نے ڈرگٹ کیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے مراتھی سینیما کی پہلی بولتی فلم میں کام کر کے درگا بن گئی تھی سٹار فلم فریبی جال اور مایا مچندرہ کے بعد آخر کار درگا کھوٹی کو وہ کام ملا جس کا انہیں بے سیبری سے انتظار تھا اور وہ فلم تھی جو آئی تھی 1932 میں پربھات فلم کمپنی کی ہی ایودھیا چاراجہ جس میں وہ بطور ہیروین بن کر نظر آئی یہ مراتھی سینیما کی پہلی بولتی فلم تھی فلم مراتھی اور ہندی دونوں میں بنائی گئی تھی جس سے یہ بھارت کی پہلی دو بہاشاؤں میں بننے والی فلم تھی یہ فلم درگا کھوٹے اور بھارتے سینیما کے لیے ترننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جی ہاں بھرامر رئیس پریوار سے تعلق رکھنے والی درگا کے بعد ہی اپر کلاس کی مہیلاؤں بھی بھارتے سینیما کی طرف آنے لگی تھی ان کے لیے راستے کھل گئے تھے دوستو درگا کھوٹے کو فلموں میں لانے کا سارا کریڈٹ پربھات فلم کمپنی کو ہی دیا جاتا ہے سینیما کے شروعاتی دور میں سبھی کلاکاروں کو کانٹریکٹ کے تحت پروڈکشن کمپنی سے جوڑا جاتا تھا انہیں جوڑ کے رکھا جاتا تھا پروڈکشن کمپنیاں کلاکاروں سے کچھ نردارت سالوں کا کانٹریکٹ سائن کرتی تھی کہ جب تک آپ سے ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے تب تک آپ کسی اور فلم کمپنی میں کام نہیں کریں گے اور ان کی ایک تنخواہ باندھی جاتی تھی وہ سیلری پر کام کرتے تھے دیکن دیکھئے درگا کھوٹے نے یہ ٹرینڈ توڑ دیا پروڈکشن کمپنی کے ساتھ منتھلی سیلری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے سپیشل کانٹریکٹ کے تحت نیو تھیٹر کمپنی ایسٹ انڈیا فلم کمپنی اور پرکاش پچھرز کے ساتھ بھی کام کیا ایسے میں وہ انڈین سینیما کی پہلی فری لانس ایکٹرس بنی بھگوان میں تجھ سے بھائی کی جیت کی لیے پراثنہ کرنے آئی تھی مگر معلوم ہوتا ہے دوستو درگا کھوٹے کلاسیکل سینیما کی اکلوتی ایسی ایکٹرس ہیں جو مرسیڈیز بینز کار کے ایڈوڈائزنگ میں نظر آئی ہیں ایک فلم آئی تھی عمر جو تھی 1936 میں جس میں سمودری ڈاکو سودا مانی کا انہوں نے بہترین کردار نبھایا تھا یہ پہلی بھارتے فلم ہے جس کا پریمیر وینس فلم فیسٹیول میں ہوا تھا اٹلی میں دوستو اس کے بعد درگا کھوٹے نے 1937 کے فلم ساتھ ہی پروڈیوز کی اور ڈریک بھی کی ایک ساتھ یہ دو کام کرنے والی وہ پہلی ایکٹرس بنی دوستو درگا جی کا بیٹا حرین محس 40 سال کا تھا جب اس کا اچانک ندھن ہو گیا بیٹے کی موت کا صدمہ درگا کھوٹے کے لیے چھکجور دینے والا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کے بعد فلموں سے بریک لے لیا تھا حرین اپنے پیچھے ایک ودوہ ویجیہ اور دو چھوٹے بچے چھوڑ گئے تھے درگا نے خود ان کی ذمہ واری اٹھائی اور کچھ سمیں بعد انہوں نے ویجیہ کی دوسری شادی بھی کرائی اب وہ مراتی فلموں کی ایکٹرس ہے برتے عمر اور ڈھلتے شریر کے ساتھ درگا نے کچھ سمیں بعد بطور کیریکٹر آرٹسٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا فلم مگلے آزم میں چودہ بائی کا جو کردار انہوں نے نبھایا ہے اور باوی میں ڈمپل کی دادی کا رول ابیمان میں چھوٹی آنٹی کا رول ہو یا پھر ویدائی میں ماں کا رول ہو ان سبھی فلموں میں درگا کوٹے نے اپنے ابینے کی وہ چھاپ چھوڑی ہے جسے لوگ کبھی بھول نہیں سکتے قریب دو سو فلموں کا حصہ رہی ہیں درگا کوٹے نائنٹین ایٹی کے دشک میں انہوں نے پروڈکشن میں بھی کام کیا اور کئی بہترین شارٹ فلمیں اور انہوں نے ڈاکیومنٹریز بھی بنائی ہے دردشن کے مشہور شو واغلے کی دنیا جو بہت فیموس ہوا تھا وہ درگا کوٹے نے ہی پروڈیوز کیا تھا دوستو کوئی مرزا غالب کیسے بھول سکتا ہے نائنٹین ففٹی فور جس میں سوریہ بھی تھی ان کے ساتھ بھی درگا کوٹے نے کام کیا ہے دوستو درگا جی کی بہت ساری خواہشیں تھیں جو زندگی میں ادھولی رہ گئی زندگی کے آخری دور میں درگا کوٹے نے مراتی بھاشا میں اپنی آتم کتھا ایک آتم کتھا لکھی تھی جس کا نام تھا می درگا کوٹے کچھ سالوں بعد اس میں آئی درگا کوٹے نام سے ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا تھا انگریزی میں اپنی بائیوگرافی میں درگا کوٹے نے اپنی بہت ساری چھاؤں کا ذکر کیا تھا ایک حصے میں انہوں نے لکھا تھا میرے مشن تو بہت سارے ہیں لیکن اب طاقت نہیں بچی ہے اب میری عمر پچاسی سال کی ہو چکی ہے اور اب کچھ کرنے کی حمد بھی نہیں رہی خواہشیں تو بہت ہیں ہر وقت ذہن میں کلپ نائے آتی ہیں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی دوستو بائیوگرافی لکھنے کے بعد درگا کوٹے ممبئی کے قریب بہت پاس ہی ایک جگہ علی باگ وہاں رہنے چلی گئی تھی اگلے ہی سال 22 ستمبر 1991 کو درگا 86 سال کی عمر کی تھی جب وہ ان کا ندن ہو گیا فلم مغلے آزم میں درگا کوٹے نے سلیم عرف دلیپ کمار کی ماں کا جو رول پلے کیا تھا وہ لوگ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں اور دادا صاحب فال کے ایوارڈ جیتنے والی وہ چوتھی مہیلہ تھی بھارتی سینیما میں پچاس سالوں تک دیے گئے درگا کوٹے کی یوگدان کے لیے انہیں بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں بہت سارے سممان دیے گئے ہیں 1942-43 میں انہیں فلم چڑنوں کی داسی اور بھارت ملاب کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا بنگالی فلم جنرلس ایسوسییشن ایوارڈ دیا گیا تھا اس کے بعد انہیں 1958 میں سنگیت ناٹیے اکاڈمی ایوارڈ سے بھی سمماند کیا گیا 1968 میں انہیں پدمشری سے سمماند کیا گیا تھا اور وہیں فلم ودائی کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا فلم فیر ایوارڈ بھی ملا تھا 1983 میں انہیں دادا صاحب فال کے ایوارڈ سے سمماند کیا گیا وہ یہ سممان کرنے والی چوتھی بھارتے مہیلہ بنی دو تو بھارتی سنیما کا حصہ ان کی تین پیڑیاں رہی ہیں درگا خوٹے نے نا صرف مہیلہوں کے لیے سنیما میں جگہ بنائی بلکہ وہ اپنے بہت سارے رشتہ داروں کے لیے بھی پریڑنا بن گئی ان کے دیونگت بیٹے وشفنات خوٹے کے بھائی نندو خوٹے بھی سائلنٹ فلموں کے ایکٹرس رہے تھے نندو کے بیٹے ویجو خوٹے اور بیٹی شبہ خوٹے بھی انڈین سنیما کا جانا مانا نام ہے ویجو خوٹے نے فلم شولے میں کالیا کا کیریکٹر نبایا تھا جو ریادگار ہے وہیں شبہ خوٹے نے 1955 کی فلم سیما سے فلموں میں جگہ بنائی تھی وہیں شبہ خوٹے کی بیٹی بھابنا بلساور بھی مشہور ٹی وی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی شوز تھا دیکھ بھائی دیکھ زبان سمحال کر اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا درگا خوٹے کی بھتی جی شبہ خوٹے اور بیٹی بھابنا کے ساتھ ہیں آج بھی جب کبھی انڈین سنیما کے اتیاز کی سب سے مشہور ماں کا ذکر ہوگا تو درگا خوٹے کا نام اس میں ضرور شامل کیا جائے گا میرے بیٹو کو مجھ سے علاق مت کرنا